دوستو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو سے لے کر چھپکے چھپکے تک میں لیڈ رول پلے کرنے والی مشہور اداکارہ آئیزہ خان آئیزہ خان کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کے جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ پاکستان کی ہائیسٹ پیڈ اداکارہ بن چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئیزہ خان کے لائف اسٹیل کے بارے میں اگر آپ آئیزہ خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو پہ ایک لائک تو بنتا ہے اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ایک تک ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو آئیزہ خان کی کچھ ایسی باتیں پتا چلیں جو آپ پہلے نہ جانتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیزہ خان کا صحیح نام کنزہ خان ہے اور ان کا نک نیم آئیزہ خان ہے آئیزہ خان 15 جنوری 1991 کو پاکستان کے شہر کراچی میں بیدا ہوئی اور 2021 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 30 سال آئیزہ خان پیشے سے ایک ایک کرڑ موڈل اور پروڈیوسر ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں آئیزہ خان کے ایجوکیشن کے بارے میں تو آئیزہ خان نے نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونکیشن این ایکونامکس میں گریجویشن کی ہے اب بات کرتے ہیں آئیزہ خان کے گیریر کے بارے میں تو آئیزہ خان کو شروع سے ہی موڈلنگ کا شوق تھا اور انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران پرنٹین شائن پرنس کانٹیسٹ میں پارٹی سپیٹ گیا اور وہ اس کی فرس جنر اپ تھی اور اس کے بعد ان کو کئی ایڈورٹائزمنٹ میں موڈلنگ کرنے کی آفر ملی اور اس کے بعد انہوں نے موڈلنگ کیریر پر فوکس کرنا شروع کیا آئیزہ خان نے اپنے کالج کے دنوں میں ہی موڈلنگ شروع کر دی تھی اور آئیزہ خان نے اپنی پڑھائی اور موڈلنگ کے ساتھ ساتھ شو بیز میں بھی اپنی قسمت آزمائی اور آئیزہ خان نے اٹھرہ سال کی ہی عمر میں اپنے ایکٹنگ کیریر کا آغاز کیا آئیزہ نے ڈراما سیریل دن جو ملے سے ڈیبیو کیا جس میں انہوں نے سپورٹنگ رول پلے کیا تھا اور کئی ڈراموں میں سپورٹنگ رول پلے کرنے کے بعد وہ دو ہزار دیارہ میں ڈراما سیریل ٹوٹے ہوئے بر میں لیڈ رول پلے کرتی ہوئی نظر آئی اور اس کے بعد انہوں نے کئی ڈراموں میں لیڈ رول پلے کیا جن کے نامیں کہیں ان کہیں ادوری عورت میرے مہربان تم کون پیا جسے مشہور ڈراماز شامل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے دو ہزار جودہ میں ڈراما سیریل پیارے افضل میں کام کیا اور اس ڈرامے نے ان کی زندگی بدل دی اور یہاں سے آئیزہ خان کی گامیابی کا سفر شروع ہوا اور اس کے بعد پھر کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور ان کو ڈراما سیریل پیارے افضل کی وجہ سے لکس سٹائل اوارڈ فور بیس ٹی وی ایکٹریس کا اوارڈ دی ملا اور دو ہزار انیس میں انہوں نے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں کام کیا جو کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا اور اس ڈرامے کی وجہ سے آئیزہ خان کو بیس ٹی وی ایکٹریس پاکستانی انٹرنیشنل سکرین کا اوارڈ دلا آئیزہ خان نے ڈراموں کے علاوہ کئی ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا جن کے نامیں میں ککو اور وہ تیری میری لیو سٹوری کہیں پھول نہ کل جائیں اور ویسپا گل شاملے اور آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آئیزہ خان کا کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ ہے چلی اب بات کرتے ہیں آئیزہ خان کی فیملی کے بارے میں تو آئیزہ خان کے فادر کا نام ہے رزا جلمان اور وہ پیشے سے ایک انجینئر ہیں اور آئیزہ خان کی مدر ایک ہاؤس وائف ہے اور ان کی پکٹر آپ اپنی سکرین پر لیکھ سکتے ہیں اور آئیزہ خان کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کا نام ہے ہبا خان اور ان کے دو بھائی بھی ہیں جن کے نام ہے واسف خان اور ارام خان آئیزہ خان نے آٹھ اگست دو ہزار چودہ کو مشہور پاکستانی اداکار دانش تیمور کے ساتھ شادی کر لی اور ان کے دو بچے بھی ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کی بیٹی کا نام ہرین تیمور ہے اور ان کے بیٹے کا نام رائن تیمور ہے چلی اب بات کرتے ہیں آئیزہ خان کی انکم کے بارے میں تو آئیزہ خان کسی بھی ڈرامے کی ایک اپیسوڈ کرنے کے چار لاکھ روپے چارج کرتی ہیں اور کسی بھی مووی میں کام کرنے کے وہ دو کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اور ان کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوزمنٹ سے ہوتی ہے جس کے وہ دیس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں چلی اب بات کرتے ہیں آئیزہ خان کے گھر کے بارے میں تو آئیزہ خان اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہتی ہیں اور ان کے اس گھر کی پرائیس سے ڈیڑھ کروڑ تھے چلی اب بات کرتے ہیں آئیزہ خان کی کارز کلیچن کے بارے میں تو آئیزہ خان کو لگزیرس کار رکھنے کا بہت شوق ہے آئیزہ خان کے پاس ایک ٹویٹا لینڈ کروزر ہے جس کی پرائز سے ساٹھ لاکھ روپے آئیزہ خان کے پاس ایک اوڈی اے فور ہے جس کی پرائز سے اسی لاکھ روپے آئیزہ خان کے پاس ایک ہونڈا سیوک ہے جس کی پرائز سے چالیس لاکھ روپے اور آئیزہ خان کے پاس ایک ٹویٹا کرولا جیل آئی ہے جس کی پرائز سے بتیس لاکھ روپے تو یہ تھی آئیزہ خان کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ ہمیں لیچے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں کہ دیکھس ویڈیو آپ کے سوپک پر جاتے ہیں